بلکل آپ نے صحیح سنا ایک آرڈر بھی ہمارا نکل آیا ہے انٹریو کے لیے کیونکہ ہمارے کچھ مساجد ہمارے کچھ درگاہیں زیارت شریف جہاں پر اماموں اور خطیبوں کی بہت ضرورت تھی اور ایک سال اب ختم ہو گیا اور ہم جو نائب امام رہتے تھے خطیب رہتے تھے ان سے کام لیتے تھے لیکن اب وقت کا تقاضہ ہے کہ کہیں پہ ہمارے جمعہ کے امام صاحبان جو خطیب بھی رہتے ہیں ان وہ بہت عمر رسیدہ ہے اور اس پہ طرح یہ ہے کہ جو مقتدی رہتے ہیں ان کو نماز بلکل سمجھ نہیں آتی ہے اور اس پہ کافی ہنگامے بھی ہو گئے اب ہمیں یہ اقتدام اٹھانا پڑا کہ آج جو ہماری نوٹیفیکیشن نکلی اس میں یہی تائی پایا گیا ہے کہ وقت بورڈ میں جو بھی امام خطیب اب آئے گا وہ پڑھا لکھا سندیافتہ اور بازارتہ باشرہی طریقے سے سنت کے پابند ہونے چاہیے اور کیونکہ امام خطیب ہمیشہ سنت کے پابند ہی رہتے ہیں ماشاءاللہ لیکن یہ ہو کہ جو مقتدی وہاں پہ نماز پڑھیں گے ان کو شکایت اب واقف سے نہ ہو نہ امام خطیب سے ہو بلکل صحیح ہے کہ ترمیم ترمیم تو ہونی چاہیے اب اگر باپ امام خطیب ہے لیکن بیٹا نہیں ہے تو اس کے پیچھے آج لوگ نماز نہیں پڑھنا چاہتے ہیں مقتدیوں کا اور ہمارے جتنے بھی ظاہرین ہیں ہمارے جتنے بھی نمازی ہیں انہوں نے سبوں نے ہمارے پاس یہ بات رکھی ہے کہ ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے اس سلسلے میں بہت ساری ہماری بڑی زیارتیں ہیں جہاں سے ہمیں شکایتیں معصول ہوئی اور اس میں کیونکہ ہمارا حق بنتا ہے ہمارا دائرہ اختیار میں وقف ہے اور وقف کو فعال بنانا پہلی بات ہماری یہ ہے کہ ہماری درگاہیں ہمارے مساجد میں ایسی کوئی نوبت نہ آئیں جہاں ہمارے ظاہرین اور ہمارے نماز پڑھنے سے کتر آئیں